سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں اٹرنی جنرل نے بتایا کہ سیویلینز کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ سنجیدی سے زیرہور ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹرنی جنرل نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سے متعلق قانون سازی کے لیے مزید وقت مانگا ہے اٹرنی جنرل نے آلہ فوجی اتھارٹیز کی ہدایت پر بھی سیویلینز کا ٹرائل شروع نہ ہونے کی ایک اندہانی کروائی سبریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹرنی جنرل ٹرائل کے معاملے میں اپنی ایک اندہانی کے مطابق پہلے عدالت کو آگاہ کریں گے عدالت فرقین کو سن کر مناسب فیصلہ کرے گی کہ اس کو بینچ کی دستیابی پر دوبارہ سمات کے لیے مقرر کیا جائے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ آئین کی وابندی سب سے زیادہ چیف جسٹس پاکستان پر لاغور ہوتی ہے آزم نظیر تارر نے فیڈرال جوڈیشل کامپلیکس میں پاکستان بار کونسل کے بلوک ٹائٹس پتا کرتے ہوئے آج اپنے بہنکھائیوں کے ساتھ یہ وادے پھولے کر دی ہیں اس منصف پر میری اولین ترجی اپنی برادری کے مسائل کو حل کرنا تھا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل مشابرت کے تحت بنایا گیا آئین کی وابندی سب سے زیادہ چیز جسٹس آف پاکستان پر لاغور ہوتی ہے میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ اب تک مردم شماری کے سرکاری نتاج ہمارے پاس نہیں آئے جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنی ہی دکھانی چاہیے کسی کو مردم شماری پر شکوکو شبہات نہیں ہونے چاہیے گھرنے چھوڑ دیں کراچی والوں کو کام چاہیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی کے زیرے طوام سلانہ گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا سلانہ گریجویشن تقریب کا کتاب کرتے ہوئے میئر کراچی نے تمام افسران کو تربیت مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت افسران میں نکھار پیدا کرتی ہے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ افسران کی تربیت میں اہم قدار ادا کر رہا ہے تمام افسران کو مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ اچھے تعلیم اداروں سے پڑھنے کے باوجود بھی نوجوان پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک سرکاری ادارے سے تعلیم حاصل کی ہم ہی ہیں جو ملک پاکستان کو بدل سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما منظور بسان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بچ کو ختم ہو جائے گی منظور بسان نے میڈیا سے گفت کرتے ہوئے کہا کہ نگران سیٹ اپ فروری دوہزار چوبیس سے آگے بھی جا سکتا ہے سیگرٹ ایکٹ عوام کے مفاد میں نہیں ایسا بل نہیں ہونا چاہیے جس سے عوام متاثر نہ ہو منظور بسان نے کہا کہ جی ڈی اے ٹوٹ چکی بچے ہوئے لوگ بھی بس پارٹی یا نون لیگ میں شامل ہوں گے